مجازِ اقلی مجازِ اقلی بتلایا آپ کو وہ اسناد ہے مولانا فیل کا یا معنی فیل کا کس کی طرف جو فیل کے ساتھ متعلق ہے مولانا مستر ہے زمانہ ہے مکان ہے سبب وغیرہ فیل کے ساتھ متعلق ہو اس کی طرف اسناد ہو اور وہ غیر ہو کس سے ماہوا لہو سے ماہوا لہو سے غیر ہو یعنی ماہوا لہو نہ ہو بھئی سواہن کان ذالک الغیر غیراً في الواقع او عند المتکلم في الظاهر وبہذا سقد ما قیل انہو ان اراد غیر ان اراد غیر ماہو لہو عند المتکلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله بتأول اچھا بھئی ذرا متن متن پر نظر رکھنا بھئی یہ جو متن آیا تھا وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَهُوَ إِسْنَادُ إِسْنَادُ الفِعْلِ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غیرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَأَوْلٍ بھئی متن دیکھا آپ نے سارا بھئی اور اسناد میں سے ایک مجازِ عقلی ہے اور وہ اسناد کرنا ہے فیل کا یا معنی ہے فیل کا إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ کس کس طرح اس کے متعلق کی طرف ہو ایسا متعلق غیرِ ماہو لہو جو ماہو لہو سے ماہو لہو سے غیر ہو اور یہ اسناد بِتَأَوولٍ کس کے ساتھ ہو بھئی تأول کے ساتھ ہو تأول تأول کا معنی ہے تاویل کا پایا جانا تاویل کا کیا معنی؟ تاویل کا پایا جانا مثلا بھئی کافر آپ کے سامنے کہتا ہے انبت اللہ البخلا اللہ تعالی نے سبزہ اگایا بھئی اب کافر کا تو یہ اعتقاد نہیں ہے وہ یقیناً اس کے اندر تعویل کرتا ہے کیا کرتا ہے تعویل کرتا ہے سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا مجاز عقلی کے اندر تعویل ضرور ہوگی بھئی کیا ہوگی تعویل ضرور ہوگی اب کافر سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا بھئی اصل تو سبزہ اگانے والی چیز کیا ہے بہار ہے اللہ کی طرف نسبت کیونکہ اللہ سبب ہے مالانا اللہ کیا ہے سبب ہے کافر کے نزدیک بھئی کافر یوں کہتا ہے مثلا بھئی آپ اپنے ساتھی کو چائے پلاتے ہیں بھئی چائے تو دراصل یہ نعمت دینے والے تو اللہ ہیں لیکن سبب کون بن گئے آپ بن گئے تو یہاں بھی کافر اسی طرح کہتا ہے کہ سبزہ اگانے والی تو اصل میں بہار ہے لیکن اللہ تعالی کیا ہے سبب ہیں یا جیسے موت دینے والے تو اللہ تعالی ہیں لیکن کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قاتل اس موت کا سبب بن گیا موت دینے والے کون اللہ اور وہ قاتل کیا ہوا سبب بن گیا تو یہاں بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ اصل اگانے والی ہے بہار اور اللہ تعالی کیا ہیں سبب ہیں تو دیکھو وہ اپنے کلام میں تعویل کرتا ہے کیا کرتا ہے تعویل کرتا ہے معلوم ہوا مجاز عقلی کا سارا دارومدار کس چیز پر ہے تعویل پر اگر تعویل ہے تو مجاز عقلی ہے اگر تعویل نہیں تو مجاز عقلی بھی نہیں ہے لہذا مومن جب کہتا ہے اللہ نے sebزہ اگایا تو مومن اس میں کوئی تعویل کرتا ہے کوئی تعویل نہیں وہ تو کہتا ہے میں اس ناس کس کی طرف کر رہا ہوں ماہو اللہو کی طرف کر رہا ہوں تو تعویل نہیں اس میں جب تعویل نہیں تو معلوم ہو یہ مجاز عقلی بھی نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بیتا اولین کا کیا معنی بتلایا میں نے تعویل اب اس تعویل کے لئے کوئی قرینہ بھی تو چاہیے بغیر قرینے کے پتہ چلے گا کہ متقلم اس میں تعویل کا قائل ہے قرینہ ضرور چاہیے سمجھ میں آیا بھئی قرینہ ہونا چاہیے تو معنی اس کا یہاں یوں کر لیں فی الحال بھئی کہ قرینے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو عبارت کس طرح ہوئی بھئی کہ مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں وہ ہو اسناد الفعلی اور معنی الفعلی اسناد ہو فعلی اور معنی فعل کا کس کی طرف اس فعل یا معنی فعل کے متعلق کی طرف اور وہ متعلق کس قسم کا ہو جو ماہو اللہو سے غیر ہو اور یہ اسناد کس طریقہ پر ہونا چاہیے بتاول کے ساتھ یعنی اس میں تابیل ہو یعنی کوئی قرینہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یعنی یہ اسناد ہو ساتھ اس کے کوئی قرینہ بھی ہو کیا ہو اس کے ساتھ یہ ہوئی مجاز عقلی کی تاریخ ساری مولانا معلوم ہوا مجاز عقلی میں اسناد ماہو اللہو کی طرف ہے یا غیر ماہو اللہو کی طرف غیر کی طرف کس کی طرف ہے غیر کی طرف ہے ماہو اللہو کی طرف اسناد نہیں اب غیر کس اعتبار سے ہے حقیقت اقلیہ میں کیا قید لگائی تھی ماتین نے عند المتقلمی فز ظاہر کہ اسناد فیل یا معنی فیل کا ماہوالہو کی طرف ہو کس کے نزدیک متقلم کے نزدیک کس اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یعنی متقلم کا ظاہر حال بتلا رہا ہو کہ وہ اسناد ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے کس کی طرف کر رہا ہے اگر وہی قید ہم یہاں اعتبار کرتے ہیں تو کلام میں خرابی لازم آتی ہے بتاولین کی قید لغو ہو جاتی ہے دیکھو وہ اسی قید کا یہاں اعتبار کرو اسناد مجاز اقلی کس کو کہتے ہیں اسناد فیل کا یا معنی فیل کا کس کی طرف ہے ماہوالہو کی طرف ہے غیر کی طرف ہے غیر کی طرف ہے اور یہ غیر کس اعتبار سے ہے عند المتقلمی فز یعنی متقلم کے ظاہر حال بتلا رہا ہے وہ اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف جب متقلم کے ظاہر حال نے بتلا دیا کہ وہ اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے تو اب کسی اور قرینے کی ساتھ ضرورت ہے بھئی ایک قرینہ چاہیے تھا جو ہمیں بتا دیتا کہ یہ متقلم اسناد ماہو اللہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہو اللہو کی طرف اور وہ قرینہ کیا ہے متقلم کا اپنا ظاہرے متقلم کی اپنی حالت بتلا رہی ہے جب وہ کافر ہے اور کیا کہتا ہے مالوہ وہ اسناد ماہو اللہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے یہ کسی سے پتا چلا اس کے اپنے حال سے پتا چل گیا اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے جب ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے تو اب کسی اور قرینے کی ضرورت ہے کسی قرینے کی ساتھ ضرورت نہیں معلوم بھتا وُلن کی قید لگ ہوئی کیونکہ ماہتین نے تو قید لگائے کہ اس ناد کس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ اس ناد ہو ساتھ اس کے کیا آنا چاہیے ساتھ قرینہ بھی ہو ساتھ کیا ہو تو یہاں اب کوئی قرینہ مزید لانے کی ضرورت ہے نہیں کوئی قرینہ لانے کی ضرورت تو اگر انا اسے کیا مراد لیں اگر غیر سے کیا مراد لیں کون سا غیر ہے عیند المتقلم فرز ظاہر تو وہ خود ہی قرینہ بن گیا اب ساتھ تاول یعنی ساتھ کسی اور قرینے کی ضرورات لیکن مطن میں تو کیا قید لگا دی ساتھ قرینہ ہو ساتھ کیا ہو یعنی قرینہ بھی لے کر آئے متقلم اور حالانکہ جب اس کا ظاہر حال خود اس پر دلالت کر رہے تو اب ساتھ کسی اور قرینے کے لانے کی ضرورت ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئی لے آئے تو الگ بات ہے لیکن اس کے بغیر ہی پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چل جاتا پتہ تو کوئی الگ قرینے کی بات کر رہا ہوں ایک تو اس کا ظاہر حال خود بھی قرینہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اسناد ہو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اسناد ساتھ قرینے کے ہونا چاہیے یعنی متقلم اپنے کلام میں کوئی قرینہ بھی قائم کرے جو کیا بتلائے کہ وہ ماہ ہوا لہو کی طرف اسناد نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر کی طرف کر رہا ہے تو جب اس کے ظاہر حال نہیں بتلا دیا اس کی اپنی حالت نہیں بتلا دیا کہ وہ اسناد ماہ ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ غیر کی طرف کر رہا ہے تو قرینہ خود بخود یہی قرینہ بن گیا اب کوئی الگ سے ساتھ قرینہ لانے کی ضرورت ہے الگ سے کوئی قرینہ لانے کی ضرورت نہیں تو معلوم ہوا بیتاول ان کی قید کیا ہو جاتی ہے لغو ہو جاتی جب متقلم کا ظاہر حال بتلا رہا ہے تو کوئی اور ساتھ قرینے کی ضرورت تو خرابی لازم آئی یا نہیں آئی اچھا تو اس سے تو خرابی لازم آ رہی ہے چلو پھر واقعے کے اعتبار سے غیر کا اعتبار کر لیتے ہیں کس اعتبار سے یعنی آپ متقلم اس نال ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر ہے ماہوالہو کی طرف یعنی غیر کی طرف کر رہا ہے اور یہ غیر کس اعتبار سے ہے واقعے کے اعتبار سے واقعے کے اعتبار سے یہ اس کا فائل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو واقعے کے اعتبار اب ہم یہاں واقعے کی کیچلو لگا لیتے ہیں اب بات درست ہو گئی ماہوالہ واقعے میں ایک فیل یا معنی فیل کا اسناد ایک چیز کی طرف ہونا چاہیے لیکن متقلم اس کی طرف نہیں کرتا بلکہ کس کی طرف کرتا ہے غیر کی طرف کرتا ہے ظاہر حال یہاں قرینہ نہیں ہے ظاہر حال یہاں قرینہ اور وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہوالہو کی طرف یا غیر کی طرف کس اعتبار سے یہ غیر ہے بھئی ایت تو تھا نا متقلم کا ظاہر حال خود بتا دیتا تھا یہاں متقلم کا ظاہر حال نہیں بس لا رہا بلکہ کس اعتبار سے ہے یہ غیر واقعے کے اعتبار سے غیر ہے تو اب بیتعول ان کی قید صحیح ہو گئی بیتعول ان کی قید کیا ہو گئی جب وہ اسناد غیر کی طرف کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس میں کیا کرے گا تاوین کرے گا تو تاوین کے لیے وہ کیا کرے گا کوئی نے کوئی قرینہ قائم کرے گا کیا کرے گا قرینہ تو ضرور چاہیے مالانا کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے قرینہ ضرور چاہیے مالانا کیونکہ وہ اسناد ماہ ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے تو متقلم کو تو پتا ہے لیکن سامیہ کو بھی پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے سامیہ صحیح تو بات ہو رہی ہے جب اس کو بھی تو پتا چلنا چاہیے اور اس کو پتا کس سے چلے گا قرینے سے اور یہ قرینہ کیا ہے کبھی متقلم کا ظاہر حال ہوگا متقلم کا ظاہر حال بتلا لے گا یہی قرینہ بن جائے گا کہ میں ماں ہوا لہو کی طرف حسنات نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں لیکن پھر اس صورت میں اس تاریخ میں خرابی لازم آتی تھی بتاولین کی قید کی ضرورات نہیں خرابی لازم آئی تو پھر کون سا غیر مراد لے لیں واقعی کے اعتبار سے کہ وہ غیر ہونا چاہے ماہوالہو نہ ہو بلکہ کیا ہو لیکن کس اعتبار سے یعنی متقلم کا ظاہر حال قرینہ نہیں ہے اس پر واقعی کے اعتبار سے وہ ماہوالہو نہیں ہے بلکہ غیر ماہو تو اس کے لئے اب کوئی قرینہ چاہیے متقلم کے ظاہر حال سے تو اس کا پتا کیونکہ ہم نے کیا کہا افساد الفیل اومان الفیل الہ غیر ماہوالہو فیل امان الفیل کا افساد کس کی طرف اور یہاں ایند المتقلم سے ظاہر کی قید ہے بلکہ یہ کیا ہے غیر کی ساعتبار سے ہے واقعی کے اعتبار سے غیر ہے تو متقلم کا ظاہر حال تو قرینہ نہیں لیکن کس قرینہ چاہیے یا نہیں چاہیے تو اب بھی قرینہ تین کی قید صحیح ہوئی کہ ساتھ کیا ہونا چاہیے جب اسنات کرے وہ کس کی طرف غیر ماہوالہو کی طرف اور یہ غیر کس اعتبار سے ہے واقعی کے اعتبار سے ہے تو کیا چاہیے ساتھ قرینہ ضرور چاہیے وہی بتلا دے وہ قرینہ بتلاے گا کہ یہ ماہوالہو کی طرف نہیں اسنات کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر کی طرف تو اب بھی تعولین کی قید کیا ہو گئی صحیح ہو گئی لیکن اب دوسری خرابی لازم آئی کافر نے کہا تھا انبت اللہ البقلہ اللہ نے سبزہ اگایا اللہ نے سبزہ اگایا یہ خارج ہو گیا مجاز کی تعریف سے کس کی تعریف سے خارج ہو گیا مجاز کی تعریف سے خارج ہوا کیوں خارج ہوا کیونکہ یہاں پر تو وہ اسنات واقع کے اعتبار سے ہم نے کہا وہ غیر ہونا تھی کس اعتبار سے واقع کے اعتبار بار سے وہ اسنات ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ماہوالہو کی طرف وہ اسنات کر رہا ہے واقع کے اعتبار سے ماہوالہو کی طرف تو واقع کے اعتبار سے وہ کس کی طرف اسنات کر رہا ہے ماہوالہو کی طرف لیکن کافر سے پوچھو تو وہ اس میں تعبیل کرے گا یا نہیں کرے گا وہ کہے گا میں تو اسنات ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ میں تو غیر ماہوالہو کی طرف اسنات کر رہا ہوں تو وہ اس میں تعویل کرے گا معلوم ہوا یہ حقیقت اقلیت ہے نہیں یہ تو کیا ہے مجاز تو کافر کا یہ کہنا امبت اللہ البقلہ یہ ہے مجاز یہ مجاز سے خارج ہو رہا ہے اگر غیر سے کیا مراد نہیں غیر اگر غیر واقع کے اعتبار سے ہے تو پھر یہ تو واقع کے اعتبار سے غیر نہیں ہے یہ تو واقع کے اعتبار سے ماہواللہو ہی ہے لہذا یہ کس میں خارج ہوا بھئی کافر کہتا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیے کافر نے کہا امبت اللہ البقلہ اللہ نے سبزہ اگایا تو یہ واقع کے اعتبار سے واقع کی بات کر رہے ہیں واقع کے اعتبار سے ماہواللہو کی طرف ہے یا غیر ماہواللہو یہ تو ماہواللہو کی طرف ہے لیکن کافر سے پوچھو تو وہ اس میں کیا کرے گا تعویل کرے گا کیا کرے گا تعویل کرے گا تو ہم نے کیا کہا تھا وہ غیر کس اعتبار سے ہونا چاہیے تو واقع کے اعتبار سے یہ غیر ہے جب یہ غیر نہیں تو مجازع اقلی ہے جب مجازع اقلی نہیں تو یہ کیا بن گیا یہ حقیقت اقلیہ میں چلا گیا لیکن کافر سے پوچھو وہ تو اس میں کیا کرتا ہے معلوم ہو یہ ہے تو مجازع سورہ خرابی سمجھ میں آرہی ہے معلوم ہوا غیر سے اگر مراد لیں عند المتقلم کے ظاہر تو پھر بتاول ان کی قید کیا ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں متقلم کے ظاہر حال قرینہ بن گیا آپ کسی اور قرینے لانے کی ضرورت اور اگر ہم اس سے کیا مراد لیں غیر سے کون سا غیر مراد لیں واقع کے اعتبار سے وہ غیر ہونا چاہیے ماہوالہو نہیں ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے کافر کا قول یہ کیا ہو مجازع اقلی سے خارج حالانکہ یہ مجازع اقلی سے خارج نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کے اندر کیونکہ کافر اس میں کیا کرتا ہے قابل کرتا ہے خرابی سمجھ میں آگئی تو کون سا غیر مراد لیں واقع کے اعتبار سے غیر مراد لیں تو پھر بھی خرابی اور انجل متقلم کے ظاہر کے اعتبار سے غیر مراد لیں تو پھر بھی اگر واقع کے اعتبار سے مراد لیں غیر تو پھر کیا خرابی لازم آتی ہے کہ کافر کا قول کیا ہو جاتا ہے مجاد سے خارج اور اگر اندر متقلم فیض ظاہر کے اعتبار سے غیر مراد لیتے ہیں پھر کیا خرابی لازم آتی ہے بیتاو جن کی قید کیا ہو جاتی ہے لگ ہو جاتی ہے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ یہاں غیر عام ہے چاہے واقعے کے اعتبار سے غیر ہو چاہے اندر متقلم فیض کہتے ہیں اب دونوں خرابیاں دور ہو گئیں کیا ہو گئیں دونوں خرابیاں کیسے دور ہو گئیں بھئی غیر ہونا عام ہے چاہے واقعے کے اعتبار سے غیر ہو چاہے اندر متقلم فیض جب اندر متقلم فیض ظاہر کے اعتبار سے چاہے غیر ہو چاہے واقعے کے اعتبار سے ہو دونوں خرابیاں دور ہو گئیں کیسے دونوں دور ہوئیں دیکھو اندر متقلم فیض ظاہر جب ہم مراد لیتے تھے کیا خرابی لازم آتی تھی بیتاول ان کی قید کیا ہوتی تھی لب ہو جاتی تھی اور جب ہم غیر سے مراد واقع کے اعتبار سے لیتے تھے تو کیا خرابی لازم آتی تھی کافر کا قول انبت اللہ البقلہ کیا ہوتا تھا مجاز اقلی سے خارج اب علامات افتادانی کہتے ہیں غیر سے مراد عام ہے چاہے وہ غیر واقع کے اعتبار سے ہو چاہے عند المتقلم فر ظاہر ہو اب دونوں خرابیاں دور ہو گئیں کس طرح کہتے ہیں عند المتقلم فر ظاہر اب ادھر نظر رکھو یہ دونوں مولانا عام ہے عموم آگیا یہ غیر ہے مولانا کس اعتبار سے عند المتقلم فر ظاہر اور یہ غیر ہے کس اعتبار سے واقع کے اعتبار سے کس اعتبار سے دونوں اعتبار سے غیر ہونا مراد ہے دونوں نہیں یوں نہ کہیں دونوں اعتبار یوں کہیں جس اعتبار سے بھی ہو غیر چاہے واقع کے اعتبار سے ہو چاہے عند المتقلم فر ظاہر اب کیا خرابی لازم آ رہی تھی اگر واقعی اعتبار سے مراد لیتے تھے تو کیا خرابی لازم آتی تھی امبت اللہ البقلہ یہ کس سے خارج ہو جاتا مجاز سے اب مولانا جب ہم نے عام مراد لے لیا تو یہ اب مجاز میں داخل ہے کیونکہ عند المتقلم کی ظاہر کی قید سے یہ داخل ہو گیا کافر نے جب کہا کیا کہا امبت اللہ البقلہ اس کا ظاہر حال بطلا رہا ہے وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہوالہو کی طرف یا غیر کی طرف غیر کی طرف وہ اسناد کر رہا ہے تو یہ کس میں داخل ہو گیا مجاز میں یہ خرابی تو دور ہو گئی اور دوسری خرابی کیا تھی بتاولین کی قید لغ ہوتی تھی وہ کسے اعتبار سے جب عند المتقلم جب متقلم تو ظاہر حال بطلا رہا ہے تو ساتھ کسی اور قرینے کی ضرورات نہیں تو وہ قید لغ ہوتی تھی لیکن ہم کہتے ہیں وہ قید ہے واقع کے اعتبار سے جب متقلم واقع کے اعتبار سے اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیر کی طرف کر رہا ہے تو قرینہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھئی جب اس کا ظاہر حال نہیں بتلا رہا اور وہ اسناد تو کس کی طرف کر رہا ہے واقع کے اعتبار سے غیر کی طرف کر رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے قرینہ ضرور ہونا چاہیے تو بتاول ان کی قید ہوئی واقعے کے اعتبار سے کس اعتبار سے اور وہ جو کافر کا قول خارج ہو رہا تھا وہ کس وجہ سے داخل ہو گیا اندر متقلم پھر ظاہر کی قید سے داخل ہو گیا تو ہم نے غیر کو عام رکھا چاہے وہ واقعے کے اعتبار سے ہو چاہے اندر متقلم پھر ظاہر ہو اور دونوں سے جو جو قرابی لازم آ رہی تھی دوسرے کی وجہ سے وہ قرابی دور ہو گئے والا نا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو کہتے ہیں سواء ان کان ازالیکل غیران فی الواقع اور اندر متقلمی فی الظاہری برابر ہے کہ وہ غیر غیر ہو واقع کے دبار سے اور اندر متقلمی فی الظاہری اور اندر متقلم فی الظاہر ہو وبہذا سقط ما قیلہ اور اس ہمارے یہ جو ہم نے تعمیم کر دی اس کے ذریعے ساقف ہو گیا ما قیلہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ اِنْ اَرَادَ کہ اگر ماتین نے ارادہ اگر ماتین نے ارادہ کیا ہے غیر ما ہوا لہو عند المتقلم فی الظاہر یعنی غیر سے کون سا غیر مراد دیا ہے عند المتقلم فی الظاہر فلا حادت الا قول ہی بتاولین تو پھر بتاول کی قید کی کوئی ضرورات نہیں یعنی کسی قرینے کے ساتھ ہونے کوئی ضرورات کیونکہ اس کا اپنا ظاہر حال کیا بن جاتا ہے قرینہ تو ساتھ مزید کسی اور قرینے کے لانے کی ضرورات نہیں وہ ہوا ظاہر اللہ مطافتہ دانی کے پر یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر غیر سے کیا مراد لیں عند المتقلم فی الظاہر مراد لیں تو پھر بتاول کی قید کی ضرورت نہیں ہے وَإِنَ عَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ اور اگر غیر سے مراد کونسا غیر مراد دیا واقع کے اعتبار سے خرجانہم مثل قول الجاہل تو اس صورت میں جاہل کا یہ قول خارج ہوتا تھا اَمْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَا اللہ تعالیٰ نے سبزہ اللہ نے سبزہ ہوگایا مَجَازَن اس حال میں کہ یہ تو کیا ہے مَجَازَنْ عَقْلِيًا مَجَازِ عَقْلِي ہے بِعَتِبَارِ الْإِسْنَادِي لَسْسَبَبِي بہن یہ اعتبار کہ یہ اسناد ہے کس کی طرح سبب کی طرف کیونکہ کافر تو کہتا ہے یہ میں اسناد سبب کی طرف کر رہا ہوں مَا هُوَ لَهُ کی طرح نہیں کر رہا بِتَعَوْلٍ مُتَعَلِّقُمْ بِإِسْنَادِهِ بِتَعَوْلٍ جَار مجرور ہے جار مجرور کے لئے کوئی متعلق چاہیے کہتے ہیں مُتَعَلِّقُمْ بِإِسْنَادِهِ یہ کس سے متعلق ہے اسناد اسناد مستر ہے مولانا اور جار مجرور جن آٹھ چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک مستر بھی آپ نے پڑھا ہے بھئی تو یہ اسناد کس کے ساتھ ہونا چاہیے بِتَعَوْلٍ تَعَوِيلٍ کے ساتھ یعنی قرینے کے ساتھ ہونا چاہیے کس کے ساتھ اب خود بتلا رہے ہیں مولانا وَمَعْنَتَعَوْلِكَ اَنَّكَ تَطَلَّبُ تَطَلَّبُ پڑھو اس کو مولانا تَفَعُل باب سے ہے مُزَارِقَ سِغَا کیسے بنے گا باب ہے تَطَلَّبَ یَتَطَلَّبُ تَطَلُّبًا تو یہ اصل میں دو تا تھی تَطَلَّبُ ایک تا کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا تو تَطَلَّبُ رہ گیا معنی تاول کا یہ ہے کہ اَنَّكَ تَطَلَّبُ مَا يَأُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيقَتِ اَوِلْ مَوْزِعَ الَّذِي يَأُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ یاد رکھئے بھئے شیخ عبدالقاہر جرجانی رحم اللہ فرماتے ہیں بھئے کہ مجاز دو قسم پر ہے ایک وہ مجاز جس کی حقیقت ہے ایک وہ مجاز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہر مجاز کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری نہیں وہ فرماتے ہیں مجاز دو قسم پر ہے ایک وہ مجاز جس کی حقیقت ہوگی یعنی آپ مجاز کہتے ہیں کس کو تھے مجاز اقلی اسناد کس کی طرف ہو غیر ماہو اللہو کی طرف اسناد ہوا فیل یا معنی فیل کا اسناد کس کی طرف غیر ماہو اللہو کی طرف تو اس کے لئے کوئی ماں ہوا لہو بھی ہوگا یا ماں ہوا لہو نہیں ہوگا تو شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس مجاز عقلی کے لئے حقیقت عقلیہ کا ہونا ضروری نہیں یعنی ہر غیر ماں ہوا لہو کے لئے ماں ہوا لہو کا ہونا ضروری نہیں مثلا بھئی مومن نے کہا اَمْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَى بہار نے سبزہ اگایا حالانکہ سبزہ بہار نہیں اگاتی سبزہ اگانے والے اللہ تعالیٰ ہاں بہار اس کا موسم ہے وقت ہے اس کا تو مومن اس میں کیا کرتا ہے تعویل کرتا ہے کیا کہتا ہے میں تو دراصل اسنات کس کی طرف کر رہا ہوں زمانے کیونکہ زمانے کا بھی اس فیل سے تعلق ہے تو میں نے اسنات کس کی طرف کر دیا زمانے کی طرف کر دیا تو دیکھو مومن نے کہا اَمْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَى بہار نے سبزہ اگایا یہ اسنات وہ ماہواللہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ماہواللہو کی طرف اِمْبَتَ کی اسنات کس کی طرف کر رہا ہے غیر ماہواللہو کی طرف لیکن کیا اس کا کوئی ماہواللہو بھی ہے یا ماہواللہو نہیں ہے اس کا ماہواللہو ہے اِمْبَتَ دراصل کس کا فیل ہے اللہ تعالیٰ کا اَمْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَى یہ ایسا مجازِ عقلی ہے جس کے لئے حقیقتِ عقلیہ ہے جس کے لئے حقیقتیں اور بعض وقت مجاز عقلی ایسا ہوتا ہے جس کے لئے حقیقت عقلی یا نہیں ہوتی مثلا آپ کہتے ہیں بھئی دین کی طلب مجھے مدرسے میں لے آئی دین کی طلب مجھے مدرسے میں لے آئی آپ دیکھئے بھئی آپ نے اپنے لانے کی نسبت کس کی طرف کر دی دین کی طلب کی طرف اور دین کی طلب کوئی زندہ زیروح چیز ہے کہ آپ کو تیار کرے کہ چلو بھئی چلو مدرسے چلو اور آپ اٹھ کر کہاں آ جائیں مدرسے سمجھ میں آیا بھئی لانے کے فیل کے لئے تو ضروری ہے کوئی زندہ زیروح چیز ہو وہ آپ کو کیا کرے تیار کرے اور لے کر آئے تو لہٰذا معلوم ہوا آپ نے لانے کی نسبت کی ہے دین کی طلب کی طرف تو یہ اسناد ماہوالہو کی طرف ہوا یا غیر ماہوالہو کی طرف یہ اسناد کس کی طرف ہوا غیر ماہوالہو کی طرف ہوا دین کی طلب کوئی زندہ زیروح چیز نہیں جو آپ کو تیار کرتے کہاں پہنچا دے مدرسے جب یہ ایسی چیز نہیں ہے تو اس کی طرح لانے کی نسبت یہ ماہوالہو کی طرف نہ ہوئی بلکہ کس کی طرف ہوئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ اسناد لانے کی ہوئی غیر ماہوالہو کی طرف شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا یہ مجاز اقلی ہے اور یہ ایسا مجاز اقلی ہے جس کے لئے کوئی حقیقت اقلی یا نہیں ہے جس کے لئے کوئی حقیقت کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں لانے کا فعل ہے ہی نہیں لانے کا فعل بلکہ یہاں آپ خود اپنے ارادے سے آئے ہیں بھئی آپ نے فعل تو لانے کا ذکر کیا لیکن آپ کو کسی نے تیار نہیں کیا آپ خود بتلا رہے ہیں اگر زید لائے ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مجھے زید مدد سے میں لے آیا لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے دین کی طلب لے آئی اور دین کی طلب تو کوئی زندہ زیروہ ہے ہی نہیں وہ تو آپ کو تیار نہیں کر سکتی جب تیار نہیں کر سکتی تو اسناد ماہوالہو کی طرف ہو یا غیر ماہوالہو کی طرف غیر ماہوالہو کی طرف ہو گیا اب اس کے لئے کوئی ماہ ہوا لہو بھی ہے یا نہیں ہے شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں اس کے لئے کوئی ماہ ہوا لہو بھئی کیوں نہیں ہے ماہ ہوا لہو کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں لانے کا فیل ہے ہی نہیں یہاں صرف آنے کا فیل ہے یہاں لانے کا فیل ہے ہی نہیں کوئی آپ کو تیار کر کے لائے ہی نہیں بلکہ آپ خود اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے آئے ہیں لیکن آپ نے فیل تو لانے کا بولا اور لانے کا احسنات کیا کس کی طرف دین کی طلب کی طرف لیکن غور کیا جائے تو یہاں لانے کا فیل ہے یہاں تو کون سا فیل ہے آنے کا فیل ہے کون سا فیل ہے آنے کا معلوم ہوا یہ ایسا مجازِ اقلی ہے جس کی کوئی حقیقتِ اقلیہ نہیں ہے کیوں حقیقتِ اقلیہ کیوں نہیں کیونکہ لانے کا فیل ہی نہیں جب لانے کا فیل ہی نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی ماہوالہو بھی لانے کا فیل ہوتا تو اس کے لئے ہم کیا تلاش کرتے لیکن جب لانے کا فیل ہی نہیں ہے تو ماہوالہو کہاں سے تلاش کرتے ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی لانے کا فیل ہی نہیں ہے بھئی اس لئے ماہوالہو بھی مہتے ہیں جب وہ فیل ہوتا تو ماہوالہو بھی ہوتا فیل ہی نہیں ہے تو ماہوالہو بھی نہیں سورت سب کو سمجھ میں آگئی معلوم ہوا مجاز اقلی دو قسم پر ہے ایک وہ جس کے لئے کوئی ماہوالہو بھی ہوگا ایک وہ جس کے لئے کوئی ماہوالہو سرے سے ہوگا ہی نہیں اب مطن کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کس کے مطن مطن میں کیا ہے بِتَعَوُولِن یہ اسنات کس کے ساتھ ہونا چاہیے تاول کے ساتھ تاول سے کیا مراد میں نے لیا آگے علامت اب تضانی بھی بتلائیں گے تاول سے کیا مراد لے لو قرینہ مراد لے لو یعنی کوئی قرینہ ہونا چاہیے بھئی تو تاول کا معنی ہے تعویل کا پایا جانا بھئی تعویل کا وہ قرینہ بتلائے گا اس کلام کے اندر کیا پائی جا رہی ہے تعویل پائی جا رہی ہے دیکھئے کتاب پر دیکھئے وَمَانَتْتَعَوُولِ اور تعول کا معنی یہ ہے اَنَّكَ تَقَلَّبُ کہ آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں تفاعل میں کیوں سے معنی پائی جاتا ہے تَقَلُف وَلَا تَمَرَّ کیا معنی ہوتا ہے بَتَقَلُف مَرِض بَنَّا اَنَّكَ تَقَلَّبُ کہ آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں مَا اس چیز کو يَعُولُ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ مجاز لڑتا بھئی آپ نے اسناد مَا هُوَ لَهُو کی طرف کیا یا غیرِ مَا هُوَ لَهُو کی طرف غیرِ مَا هُو تو جس آپ نے تو اسناد کیا غیرِ مَا هُوَ لَهُو کی طرف لیکن آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں اس چیز کو يَعُولُ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ مجاز لڑتا ہے بھئی وہ کیا چیز ہے ماں سے کیا مراد ہے مِنَ الْحَقِيقَتُ اس کا بیان آگیا یعنی کہ حقیقت یعنی کہ اچھا یہ ماں کا بیان ہے حقیقت تو ماں کو اٹھائیں اس کی جگہ حقیقت کا لفظ رکھیں اب ترجمہ کریں کہ آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں اس حقیقت کو جس کی طرف وہ مجاز لوڑتا ہے یہ کون سے مجاز میں ہوگا جس کی کوئی حقیقت ہو جس کی کوئی بھئی تو بتلایا ہے نا دو قسم پر ہے بات کی حقیقت ہوگی بات کی حقیقت تو آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں اس حقیقت کو جس کی طرف وہ مجاز لوڑتا ہے اَوِلْ مَوْزِعَ اس کا عطف ماں پر ہے آیا آپ بَتَقَلُف طلب کرتے ہیں اس محل کو الَّذِي يَعُولُ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ مجاز لوڑتا ہے مِنَ الْعَقْلِ یہ حال ہے موزع سے اس حال میں کہ وہ محل عقل سے حاصل ہو رہا ہو مِنَ الْعَقْل حال ہے کس سے موزع سے حاصل مِنَ الْعَقْلِ کہ وہ موزع کس اعتبار سے حاصل ہو رہا ہے یہ وہ مجاز ہے جس کی کوئی حقیقت مجاز دو قسم پر ہوئے ایک کوئی جس کی حقیقت ہوگی ایک وہ جس کی حقیقت ایک جس کی حقیقت ہے وہ پہلے بیان کر دیا کہ آپ بتکلف طلب کرتے ہیں یعنی توجہ کرتے ہیں جس کی طرف وہ مجاز لوٹتا ہے اور وہ کیا چیز ہے حقیقت یعنی آپ اس نار تو غیر کی طرف کر رہے ہیں لیکن ماہوالہو پر بھی آپ کی توجہ ہوتی ہے ماہوالہو کی بھی اس پر بھی آپ کی توجہ ہوتی ہے اور دوسرا مجاز جس کے لئے کوئی حقیقت ہی لیکن اس کے لئے محل تو ہے جیسے میں نے کہا مجھے دین کی طلب مدر سے ملے آئی لیکن آپ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو لانے کا فیل ہے ہی نہیں یہاں تو صرف کون سا فیل ہے آنے کا فیل ہے کیا ہے آنے کا فیل پایا جا رہا ہے تو یہاں اس کے لئے کوئی حقیقت ہے حقیقت تو نہیں لیکن ایک محل تو عقل بتلا رہی ہے کیا کہ لانے کا فیل نہیں ہے بلکہ کون سا فیل ہے یہ کس نے بتلایا عقل نے تو یہ جو محل حاصل ہوا جس کی طرح مجاز لوٹ رہا ہے یہ کس اعتباد سے ہے یہ جو محل حاصل ہوا جس کی طرح مجاز لوٹ رہا ہے یہ کس اعتباد سے حاصل ہو رہا ہے عقل کے عقل بتلا رہی ہے لانے کا فیل یہاں نہیں ہے بھئی بلکہ یہاں کون سا فیل ہے آنے کا فیل یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو دونوں قسمیں مجاز کی بیان کر دی ایک وہ مجاز جس کی کوئی حقیقت ہوگی ایک وہ مجاز جس کی حقیقت نہیں ہوگی تو آپ بتکلف طلب کرتے ہیں اس حقیقت کو جس کی طرف مجاز لوٹ رہا ہے یا آپ بتکلف طلب کرتے ہیں اس محل کو جس کی طرح مجاز لوٹ رہا ہے مجاز لوٹ رہا ہے تو آپ بتکلف کیا کرتے ہیں آپ بتکلف طلب کرتے ہیں کس کو طلب کرتے ہیں دو قسم پر ہے نا ایک وہ مجاز جس کے لئے کوئی حقیقت ہے ایک وہ مجاز جس کے لئے سیرے سے کوئی حقیقت ہی تو آپ تکلق کس کو طلب کرتے ہیں وہ مجاز جس کے لئے حقیقت ہے اس میں حقیقت کو طلب کرتے ہیں اور وہ مجاز جس کے لئے حقیقت نہیں ہے اس کے لئے اس محل کو طلب کرتے ہیں اور طلب کرنے کا کیا مانا میں نے بتلایا توجہ کرتے ہیں کس کی طرف توجہ کرتے ہیں آپ اس نار کو غیر ماہوالہو کی طرف کر رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ کس کی طرف ہے ماہوالہو کی طرف بھی توجہ ہے اگر اس کے لئے کوئی ماہوالہو ہے اگر کوئی ماہوالہو نہیں ہے تو پھر آپ کی توجہ اس محل کی طرف ہوگی جو عاقل کے اعتبار سے حاصل ہے کس اعتبار سے عاقل کے اعتبار سے حاصل ہو رہا ہے تو ان دونوں کی طرف آپ کی توجہ ہوگی جب آپ کی ان کی طرف توجہ ہوگی تو آپ یقیناً کوئی قرینہ قائم کریں گے تاکہ سننے والے کو بھی پتا چل جائے سننے والے کو بھی مجاز کتنی قسم پر ہوا مجاز کتنی قسم پر ہوا بھئی دو قسم پر ایک وہ مجاز جس کے لئے حقیقت ہے ایک وہ مجاز جس کے لئے حقیقت تو آپ بتقلق اس مجاز کی حقیقت کو طلب کرتے ہیں یا اس کے لئے جو محل ہے اس کو کیا کرتے ہیں طلب کرتے ہیں یعنی آپ کی ان کی طرف توجہ ہوتی ہے طلب کرنے کا کیا معنی تو لہٰذا جب میں آپ کے سامنے کوئی جملہ کہنے لگا ہوں کیا کرنے لگا ہوں جملہ کہنے لگا ہوں تو میری توجہ اس کے لئے اگر کوئی ماہوالہو ہو تو اس کی طرف میری ضرور توجہ ہوگی اور اگر اس کے لئے کوئی سرے سے ماہوالہو نہیں ہے البتہ عقل کے اعتبار سے اس کے لئے کوئی محل ہے تو میری ضرور اس کی طرف بھی توجہ ہوگی اگر حقیقت ہے تو میری توجہ حقیقت کی طرف ہوگی اگر حقیقت نہیں ہے لیکن ایک محل عقلی ہے تو اس محل عقلی کی طرف کیا ہوگی جب میری توجہ ہوگی تو میں چاہوں گا تو مخاطب کو بھی اس کا پتہ چل جائے تو لہذا میں کیا کروں گا اس پر کوئی قرینہ قائم کروں گا تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں غیر ماہوالہو کی طرف کر رہا ہوں تو متقلم کی توجہ ہوگی کس کی طرف ماہوالہو کی طرف اگر وہ ہو اگر وہ نہ ہو تو پھر اس محل کی طرف توجہ ہوگی جب اسے توجہ ہو اس کی توجہ ہوگی اسے پتہ ہے میں تو اسنات کس کی طرف کرنے لگا ہوں غیر ماہوالہو کی طرف اس کا تو کوئی اور ماہوالہو ہے یا اس کا تو سرے سے کوئی ماہوالہو ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تو ایک محل عقلی ہے تو مخاطب کو بھی وہ بسلانا چاہے گا اسے بھی پتہ چل جائے تو اس کے لئے وہ ضرور کیا کرے گا پھر قرینہ خائم کرے گا یہی بات اللہ میں تفتہ دانی کر رہے ہیں وَحَاصِلُهُ حاصل تعاول کا حاصل یہ ہے اَن تُن سَبَقَرِينَةٌ کہ کوئی قرینہ نصب کیا جائے سار افتن جو پھیرنے والا ہو اَن اَن يَقُونَ الْإِسْنَادُ اِلَى مَا هُوَالہو اس بات سے کہ اسنات ماہوالہو کی طرف ہے کوئی قرینہ ہو جو اس بات سے پھیر دے کہ اسنات ماہوالہو کی طرف ہے یعنی بتلا دے کہ اسنات ماہوالہو کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے غیر ماہوالہو کی طرف ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں یہ یاد رکھنا مالا نا مجازِ افلی کا سارا دارمدار تعویل پر ہے اگر تعویل ہے تو سمجھ جاؤ کیا ہے مجازِ اگر کوئی تعویل نہیں تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے حقیقتِ افلی لیکن پھر غاویل سے کیا مراد لے لیا قرینہ مراد لے لیا کیونکہ تعویل کے ساتھ قرینہ ضرور ہے قرینہ ہی تو بتلائے گا کہ تعویل ہو رہی ہے یا تعویل نہیں ہو رہی تو تعویل سے بول کر مراد کیا ہے قرینہ تو یوں کو کیونکہ تعویل کے ساتھ قرینہ لازم ہے تعویل ہے ملزوم اور قرینہ کیا ہے اس کے ساتھ لازم تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا گیا ہے لازم تو یعنی تعویل بول کر قرینے کا ارادہ کیا گیا ہے یہاں پر بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی وَلَهُ أَيْلِ الْفِعْلِ وَهَذَا اِشَارَةٌ الْفِعْلِ وَهَذَا اور یہ اشارہ ہے مولانا تفصیل اور تحقیق دونوں تعریفوں کی کیا کرنے لگے ہیں تفصیل اور تحقیق کرنے لگے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے ملابسات ان شتہ فیل کے بہت سے ملابسات ہیں یعنی متعلقات ہیں اے شتہ کا معنی بتلایا اے مُقْتَلِفَتُن مُقْتَلِفَتُن جمع و شتید اور شتہ جمع ہے کس کی شتید کی کا مریض و مرضا جیسے مریض اور مرضا مریض کی جمع کیا آتی ہے مولانا مرضا اسی طرح شتید کی جمع بھی شتہ اسی وزن پر ہے بہت سے متعلقات ہیں یُلَا بِسُ الْفَاعِلَ وَالْمَفُولَ بِهِ وَالْمَصْدَرَ وَالْزَمَانَ وَالْمَقَانَ وَالْسَبَبَ یہ متعلق ہوتا ہے فیل متعلق ہوتا ہے مولانا فاعل کے ساتھ بھی مفعول بھی کے ساتھ بھی مصدر کے ساتھ بھی زمانے کے ساتھ بھی مکان کے ساتھ بھی اور سبب کے ساتھ بھی سمجھ میں آیا بھئی فیل کا انصب سے تعلق ہوتا ہے وَالَمْ يَتَعْرَزِلْ مَفْعُولِ بِهِ اچھا دیکھئے فاعل کے ساتھ کیسے کریں گے ہم زوربہ زیدون عامران بھئی زوربہ کا اثنات کس کی طرف ہوا زوربہ زیدون عامران زوربن شدیدن یوم الجمعاتی امام الامیری دیکھا کتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ سارے مطالب ہیں یعنی فیل کے ساتھ ان سب کا فیل سے تعلق ہوتا ہے وَلَمْ يَتَعْرَزِلْ مَفْعُولِ مَاہُو اور مصنف مفعول مَاہُو کے درپے نہیں ہوئے مفعول مَاہُو کس کو کہتے ہیں جو وَوْبَ مَاہَا کے بعد آئے جَا الْبَرْدُوَالْ جُو بَات تو یہ وَوْبَ مَاہَا کے بعد آیا تو یہ مفعول مَاہُو ہے لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا بھئی یہاں پر کیوں نے ذکر کیا بھئی یہ بھی تو مطالب ہے فیل کے ساتھ کہتے ہیں اس لئے کہ فیل کا اثنات اس کی طرف نہیں ہوتا فیل کا اثنات اس کی طرف ہا بھائی باقیوں کو تو ہم فیل کے لئے کیا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو ہم فیل کے لئے نائی فائل نہیں بنا سکتے دیکھو میں نے کہا تھا زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَن یہ عمرن کیا ہے مفعول تو اس وقت تو فیل کا اثنات ہو رہا ہے زید کی طرف زید اس کیلئے فائل اب میں عمر کی طرف اثنات کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا زُرِبَ عَمْرٌ تو عمر کی طرف اثنات ہو گیا مصدر کی طرف میں کرنا چاہتا ہوں زُرِبَ زَرْبٌ شَدِيدٌ تو دیکھو کس کی طرف اثنات ہو گیا مصدر کی طرف تو دیکھئے ان سب کی طرف اثنات ہو سکتا ہے لیکن مفعول ماہو کی طرف اثنات نہیں ہو سکتا یعنی اس کو فیل کے لئے فائل یا نائی فائل نہیں بنا سکتے اس لئے کہ مفعول ماہو وہ ہے جو وو بمانے ماہ کے بعد ہے اور جب وہ وو کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ یہ وو چاہتا ہے انفصال کو کس کو انفصال وہ کی اصل کیا ہے عاطف کے لئے آتا ہے اور عاطف کس چیز کو کیا چاہتا ہے مغائرت کو تقاضہ کرتی ہے مغائرت کا تو یہ وو دلالت کر رہا ہے انفصال پر کہ یہ ماہ بعد ماہ قبل سے کیا ہے جدہ ہے اور فائل یا نائی فائل تو کس کی طرح ہوتا ہے فیل کے جز کی طرح ہوتا ہے تو یہ وو کے ہوتے ہوئے ہم اس کو نائی فائل یا فائل نائی فائل نہیں بنا سکتے وو کے ہوتے ہوئے اور اگر وو کو ختم کر دیں پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معاہو ہے یا مفعول معاہو نہیں ہے تو اس کی طرف اسناد نہیں ہو سکتا اسی طرح حال وغیرہ ہیں لئن الفعل لا يسند الیہا اس کے فیل کے ان کی طرف اسناد نہیں ہوتا فاسنادو الیل فائل او المفعول بیہی پس اس فیل کا اسناد فائل کی طرف او المفعول بیہی یا کس کی طرح والا نا مفعول بیہی کی طرف اذا کانا مبنیاں لہو جبکہ وہ مبنی لیل فائل او المفعول بیہی جبکہ وہ مبنی لیل فائل ہو یا مبنی لیل یعنی فیل مبنی لیل فائل کس کو کہتے ہیں فیل معروف اور مبنی لیل مفعول کونسا فیل ہے بھئی فیل مجھول تو فیل کا اسناد فائل کی طرف کب جبکہ وہ مبنی لیل فائل ہو اور فیل کا اسناد مفعول بیہی کی طرف کب جبکہ وہ مبنی لیلہ مفعول ہو آگے مطن میں آرہا ہے حقیقتن یہ کیا ہے مالانا حقیقت ہے فعل معروف کا اثناد فائل کی طرف یہ کیا ہے حقیقت فعل مجھول کا اثناد کس کی طرف مفعول کی طرف یہ کیا ہے حقیقت ہے اور غیر کی طرف ہو تو پھیر مجاز ہے تو بتلایا مبنی لہو ایل الفائل اب المفعول بیہی کہ یہ ضمیر لہو کی فائل اور مفعول بیہی کی طرف راجے ہے تو اس پر اشکال ہوگا کہ وہ تو دو ہو گئے اور ضمیر کونسی راجے ہو رہی ہے مفرد کی تو جواب یہ کہ ان دونوں میں آتف کس کے ذریعے ہے آو کے ذریعے ہے اور آو کے ذریعے جب آتف ہوتا ہے تو مفرد کی ضمیر راجے کرتے ہیں سمجھ میں آیا وہ احد الامرین کی تعویل میں ہو جاتا ہے یعنی دیکھو علامت افتضانی اب دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں مصنف نے کیا کیا تھا مبنی لہو ایک ہی زمین کو کس کی طرف لٹایا تھا فائل اور مفعول بیہی کی طرف کیوں کیونکہ ان کے درمیان کیا تھا آتف کس کے ذریعے آو کے ذریعے تو اب علامت افتضانی پورا کلام کھول کر بتلا رہے ہیں دونوں کو الگ الگ کریں گے یعنی انہ اسنادہُyr الیل فاعلا鄭 생각이 اظا کانا مبنیاً لہو کرا مفعول بیہی کی طرف اس کا اسناد جبکہ او مبنی للمفعول ہو حقیقت ان یہ کیا ہے حقیقت ہے کما مر رہ جیسے کے گزر ما آگے من اس کا بیان ہے من الامثلت یعنی کے مثالیں جیسے کہ مثالیں گزر گئیں سمجھ میں آیا کہ ماں ماس کی جگہ پر کیا رکھ دیں ذرا امثلہ رکھیں جیسے کہ مثالیں گزر گئیں وَإِسْنَادُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِمَا اور اسفیل کا اسناد مولانا ان دونوں کے علاوہ کی طرف کن دونوں سے علاوہ ہما ضمیر کا مرجع بتلایا غیر الفائل والمفول بھی یعنی فائل اور مفول بھی کے علاوہ خود بتلا رہے ہیں غیر الفائل فی المبنی للفائل وَغَيْرَ الْمَفْحُولِ بھی فی المبنی للمفہول یعنی غیر فائل کی طرف مبنی فیل معروف میں اور غیر مفہول کی طرف کس میں فیل مجھول میں للملابستی بوجہ مشابہت کے بوجہ ملابست کا یہاں کیا معنی کریں گے مشابہت کے خود بتلا رہے ہیں اللہ مطف تظانی یعنی لِعَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ يُشَابِهُ مَا هُوَ لَهُ یعنی اس وجہ سے کہ وہ غیر مشابہ ہے کس کے ساتھ مولانا بھئی آپ نے فیل کا اسنات کس کی طرف کرنا تھا ماہ ہوا لہو کی طرف لیکن اسنات کس کی طرف کر رہے ہیں غیر ماہ ہوا لہو کی طرف کیوں یہ غیر کی طرف کیوں اسنات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی مشابہ ہے کس کے ساتھ ماہ ہوا لہو کے ساتھ بھئی کس چیز میں مشابہ ہے آپ نے اسنات کس کی طرف کرنا تھا مولانا جے ماہ ہوا لہو کی طرف لیکن آپ کس کی طرف کر رہے ہیں غیر ماہو اللہو کی طرف تو کہتے ہیں یہ اس لئے کہ دونوں میں مشابہت ہے تو مشابہت کسی اعتبار سے کہتے ہیں فی ملابسة الفعلی فعل کے ساتھ تعلق ہونے میں جیسے مولانا فائل اور مفعول کا تعلق فعل سے ہوتا ہے اسی طرح مولانا مصدر کا بھی تو تعلق فعل سے ہوتا ہے زمانے کا بھی تعلق کس سے ہے فعل سے ہے مکان کا بھی تعلق کس سے ہے فعل سے ہے اور سبب وغیرہ کا بھی تو ان کی طرف ہو اس ناد مولانا مشابہت کی وجہ سے مجازن یہ کیا ہے مولانا مجاز ہے کہ قول ہن جیسے یہ کہنا عیشتن رازیہ عیشتن رازیہ اچھا بھئی خوش ہونے والی زندگی ایسی زندگی جو خوش ہونے والی ہے عیشتن رازیہ ایسی زندگی جو خوش ہونے والی ہے تو عیشتن مولانا مصوف رازیہ سیغہ اس میں فعل اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل تو اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ہیہ ضمیر کس کو راجے عیشہ کو راجے کس کو راجے تو رازیہ کا اسناد ہوا ہیہ ضمیر کی طرف تو دیکھا معنی فیل کا اسناد ہو رہا ہے یہ رازیہ فیل ہے یا معنی فیل ہے اس معنی فیل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف ہیہ ضمیر کی طرف اور یہ ہیہ ضمیر راجے ہے کس کو عیشہ کو تم دعنے یہ ہوا کہ رازیہ کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف عیشہ کی طرف آپ بتلائیے زندگی رازی ہونے والی ہوتی ہے یا صاحب عیشہ رازی ہونے والا ہوتا ہے صاحب عیشہ کیا ہے راضی ہونے والا ہوتا ہے زندگی پر صاحب عیشہ خوش ہوتا ہے اور کس پر خوش ہوتا ہے زندگی پر خوش ہوتا ہے تو دیکھو اس ناد تو زندگی مفعول ہے عیشہ کیا ہے خوش ہونے والا کون صاحب عیش اور خوش ہوا کس پر عیشہ پر تو عیشہ کیا ہے مولانا مفعول تو راضی تو ہے صاحب عیشہ لیکن راضی کی نسبت کس کی طرف کر دی حشہ کی طرف کر دی مفعول بیہی کی طرف کر دی تو یہ سناد ماہوالہو کی طرف ہوا یا غیر ماہوالہو کی طرف غیر ماہوالہو فی ما بنیال الفائلی اچھا جی اس صورت میں اس فعل میں مولانا بنیال الفائلی جس کو جو کیا ہے مبنیل اس معنی فعل میں بنیال الفائلی جو مبنیل الفائل ہے وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْحُولِ بِهِ اور اسناد کیا گیا ہے اس کا کس کی طرف مفول بِهِ کی طرف اِذِلْعِشُ مَرْضِيَّةٌ اس لئے کہ زندگی تو کیا ہوتی ہے پسندیدہ خوش کیا ہوتی ہے اس پر خوش ہوا جاتا ہے مرضیہ پسندیدہ ہوتی ہے یعنی اس پر خوش ہوا جاتا ہے نہ کہ خوش ہونے والی ہوتی ہے وَسَيْلٌ مُفَعَمٌ سَيْلَاب بھرا ہوا بھرا ہوا بھری ہوئی وَادی ہوتی ہے یا سَيْلَاب بھرا ہوا ہوتا ہے وَادی بھری ہوئی ہوتی ہے سَيْلَاب تو بھرنے والا ہے سَيْلَاب تو کیا ہے بھرنے والا ہے تو سَيْلَاب ہے فائل اور بھرا کس کو اس نے وَادی کو تو وَادی کیا ہے مفعول اور یہاں پر آیا سَيْلٌ مُفَعَمٌ مُفَعَم کونسا سیغ سَيْلٌ مُوصُوف اور مفعم سیغہ اس میں مفعول اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا نائے فائل اور وہ کس کو راجے تو یہ مفعم کا اثناد جو ہوا ضمیر کی طرف ہو رہا ہے یہ والا نا اثناد ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف بھئی دیکھو مفعول بھرا ہوا سیلا بھرا ہوا نہیں بلکہ کیا ہے بھرنے والا ہے تو اس کی طرف تو اس میں فائل کا اثناد ہونا چاہیے تھا نہ کہ اس میں مفعول کا فی عکسی ہی اچھا اس کے عکس میں یعنی پہلے کیا تھا مولانا مبنی للفائل تھا لیکن اثناد کس کی طرف ہوا تھا مفعول کی طرف عیشہ رازیہ میں اور اب مولانا مبنی للمفعول ہے مفعام اور اثناد کس کی طرف ہو رہا ہے فائل کی طرف آنی فی ما بنیہ للمفعول اس معنی فیل یا فیل میں جو مبنی للمفعول ہے اور اس کا اثناد فائل کی طرف ہو رہا ہے لِأَنَّ سَيْلَهُ الَّذِي يَفْعَمُوا اس لئے کہ سَيْلَهُ الَّذِي يَفْعِمُوا اس لئے کہ سَيْلَهُ وَوْا ہے جو بھرنے والا ہے اَيَّمْ لَأُو مَانَا بَطْرَنے والا ہے مِنْ اَفْعَامْتُ الْإِنَا عربی میں یوں کہتے ہیں قَاتْ اِذَا مَلَأْتَهُوا جب آپ برطن کو کیا کر دیں بھر دیں اَفْعَامْتُ الْإِنَا وَشِعَرُن شَاعِرُن فِي الْمَسْدَرِ یہ مولانا مصدر کی مثال شیر تو آپ جانتے ہیں کلام منظوم کا وہ حصت جو دو کیا ہو تعریف مذکور ہے وہ دو مصرے جو آپ نے کہے اب شیرن شیرن مصدر بھی ہے مولانا کیا ہے مصدر ہے اور شاعرن عرب کہتے ہیں مولانا جب کوئی بہت اچھا شیر ہو تو مبالغہ ترتے ہوئے کیا کہتے ہیں یہ شیر ہی شاعر ہے یہ شیر کیسا ہے شاعر ہے یعنی اس سے آگے اور اشار بنتے ہیں اس کو دیکھ کر مولانا اور اشار بنانے والا ہے تو شیرن شاعرن تو دیکھو شیر ہے مصدر اور شاعرن آگیا اس میں فائل اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے شیر کو تو یہ جو شاعر کا اسناد ہوا زمیر کی طرف ہوا یہ اسناد شاعر اس میں فائل تو اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے صاحبِ شیر کی طرف ہونا چاہیے لیکن اس کا اسناد کس کی طرف کر دیا گیا شیر کی شیر کہنے والے کی طرف اسناد ہونا چاہیے لیکن اسناد ہو گیا مصدر کی طرف کس کی طرف آ مصدر کی طرف اور اولا تمثیل دینا ہے کس کے ساتھ مولانا کہتے ہیں بھئی شاعرن شاعرن کی مثال ذکر کی مصدر کے لئے کہ شاعرن کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے مصدر کی طرف کہتے ہیں بھئی یہ مثال صحیح نہیں بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جدہ جدو ہو کی مثال ذکر کرتے اس لئے کہ بتلانا کیا ہے کہ یہاں شاعرن کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے شعر کی طرف اور شعر کیا ہے مصدر کہتے ہیں بھئی شعر مصدر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر اس وقت اس سے مفعول مراد ہے کیا مراد ہے وہ کلام منظوم وہ جو دو مصروں پر مشتمل تھا وہ مراد ہے سمجھ میں آیا اور وہ تو کہا گیا ہے تو وہ کیا ہوا مفعول ہوا تو یہاں اسناد مصدر کی طرف نہ ہوا بلکہ کس کی طرف ہو گیا مفعول کی طرف اور یہ مثال پہلے بھی گزر چکی ہے رازیہ کے اندر اسناد مفعول کی طرف ہو چکا ہے تو لہٰذا یہ مثال ذکر کرتے جدہ جدو ہو جدہ کا معنی جدہ ہے جدو کا معنی محنت کرنا اور جدن مصدر ہے جدہ کا کیا معنی محنت کرنا کوشش کرنا محنت کی جدو ہو اس کی کوشش نے محنت کی اس کی کوشش نے اور محنت کوشش کرتی ہے یا صاحب کوشش کرتا ہے صاحب کوشش تو اسناد کس کی طرف ہوا مالانا غیر ماہوالہو کی طرف اور یہ مصدر کی طرف ہے مالانا اسناد کس کی طرف مصدر کی طرف ہے سمجھ میں آیا لِأَنَّ الشِّعَرَ بھئی یہ مثال کیوں بہتر تھی کہ جدہ جدو ہو کہ مثال کہتے ہیں لِأَنَّ الشِّعَرَحَا هُنَا بِمَعْنَ الْمَفْحُولِ اس لئے کہ شیر جو مطن میں آیا وہ کس معنی میں ہے مفہول کے معنی میں ہے وہ منظوم کلام مراد ہے بھئی وَنَهَارُهُ سَائِمُن اور اس کا دن روزہ دار ہے بھئی اس کا دن روزہ دن روزہ دار ہوتا ہے یا دن میں روزہ رکھا جاتا ہے مالانا دن میں روزہ رکھا جاتا ہے تو سائمون کے اندر ہوا ضمیر اور وہ راجے ہے کس کو نَهَارُهُ مُبْتَدَى اور سائمون کیا ہے مالانا اس کی خبر اور سائمون اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے مولانا فائل چاہیے تو سائم ان کا اسناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف اور ہوا ضمیر کس کو راجے ہے نہار کو راجے اور سائم نہار ہے یا نہار میں کوئی شخص روضہ رکھتا ہے تو یہ اسناد کس کی طرف ہوا زمانے کی طرف فی الزمانی زمانے میں وَنَهَرُنْ جَارِنْ فِي الْمَقَانِ وَنَهَرُنْ جَارِنْ بھئی جارن اس میں فائل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجے ہے نہار کو جاری نہار ہوتی ہے یا نہار میں پانی جاری ہوتا ہے پانی تو یہ مکان میں ہے لِأَنَّ الشَّخْصَ سَائِمُنْ فِي الْنَهَرِ اس لئے کہ شخص روضہ رکھنے والا ہوتا ہے نہار میں وَلْمَا اُجَارِنْ فِي الْنَهَرِ اور پانی جاری ہوتا ہے نہار میں تو نہار مکان ہے وَبَنَ الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ تعمیر کیا امیر نے شہر کو امیر کی طرف کیونکہ امیر سبب ہے وہ حکم دینے والا ہے فِي سبب سبب میں والا نا وَيَنْبَغِئِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَةِ يَجْرِ فِي النِّسْبَةِ الْغَيْرِ الْإِسْنَادِيَةِ اَعْذَمِّنَ الْإِضَافِيَةِ وَالْعِقَاعِيَةِ یہاں سے علامت افتدانی مصنف پر اعتراض ذکر کر رہے ہیں مصنف نے کیا کہا اسناد جو ہے اسناد اس میں سے بعض حقیقتِ اقلیہ ہیں اور بعض کیا ہیں مجازِ اقلیہ ہیں اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حقیقتِ اقلیہ اور مجازِ اقلیہ حقیقتِ اقلیہ اور مجازِ اقلیہ یہ صرف اسناد میں جاری ہوتے ہیں یعنی نسبتِ تاما کے اندر کس کے اندر کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اسناد ہی میں صرف نسبتِ تاما کے اندر یہ حقیقتِ اقلیہ اور مجازِ اقلیہ جاری نہیں ہوتے بلکہ یہ نسبتِ غیرِ تاما کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں جیسے نسبتِ اضافیہ ہے والعقاعیہ اور اسی طرح نسبتِ اقاعیہ کے اندر بھی مجازِ عقلی اور حقیقتِ عقلیہ جاری ہوتے اضافیہ نسبتِ اضافیہ بھئی وہ مضا مضاقلے کے درمیان کیا ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے وہ نسبت کیا کہہ لیتی ہے نسبتِ کبھی اس میں بھی مجازِ عقلیہ آ جاتا ہے اور اقع اقع کا معنی واقع کرنا زربہ زیدن عمران زربہ کا حسنات کس کی طرف زید کی طرف اور زربہ کا وقوع کس پر اقع کس پر عمر پر اس عمر کے اندر بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے مجازِ عقلی تو یہ تو نسبتِ یہ تو اسناد نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے بھئی اسناد تو پٹائی کرنے والا تو زیدی تھا لیکن پٹائی اس نے کی تھی عمر کے غلام کی لیکن ہم نے مجازن کیا کہہ دیا زید نے پٹائی کی عمر کے غلام کی پٹائی کی کس کی پٹائی کی تو کہنا یوں چاہیے زربہ زیدن غلام عمرین لیکن جو غلام کی پٹائی کی تو ہم نے یوں سمجھا گویہ کس کی پٹائی کر دی عمر کی پٹائی کر دی تو کیا کہہ دیا زربہ زیدن عمران اب آپ بتائیے مولانا اسناد فیل کا ماہو اللہ کی طرف ہے یا غیر ماہو اللہ کی طرف پٹائی کس نے کی تھی میں نے کس کو فائل بنایا ہے زید کو بنایا ہے یا کسی اور کو بنایا ہے اسنا تو ماہوالہو کی طرف ہے ہاں اعقاہ کس پر بتلایا ماہوالہو پر یا غیر ماہوالہو پر غیر ماہوالہو پر اسنا تو ماہوالہو کی طرف یہ ہے لیکن اعقاہ کس پر کہہ دیا غیر ماہوالہو پر تو معلوم ہوا کہ یہ مجاز کبھی کس میں آجاتا ہے مجاز اقلی نسبت اعقاعی میں بھی آجاتا ہے اور اسی طرح نسبت اضافی میں بھی سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھنا آگے اور مثالیں آئیں گے خوب مثالیں یہ ذکر کریں گے نحو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مجھے پسند آیا یا مجھے تعجب میں ڈالا بہار کے اگانے نے کس نے تعجب میں ڈالا بہار کے اگانے نے ٹھیک ہے بھئی اسنات تو کس کی طرف ہے ماہوالہو کی طرف ہے بہار کے اگانہ کیا ہے تعجب میں ڈال سکتا ہے کسی کو کیا کر سکتا ہے تعجب میں ڈال سکتا ہے تو معلوم ہوا آجابانی کا اسنات امباد کی طرف یہ تو اسنات کس کی طرف ہوا بھئی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی تو یہاں پر یہی بات ہو رہی آجابانی مجھے تعجب میں ڈالا امباد الرابع کس چیز نے بہار کے اگانے نے یہ اگانے نے اصل تو آجابانی کا اسنات ہو رہا ہے کس کی طرف امباد کی طرف اور امباد کسی کو تعجب میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا تعجب میں ڈال سکتا ہے انسان حیران ہوگا اس پر تو تعجب میں ڈال تو اسنات تو ہے ماہوالہو کی طرف یہ تو حقیقت ہے لیکن آگے کہا امباد الرابع اس کا جو مضافلے بنایا بہار کا اگانہ بہار کا اگانہ ہے یا اللہ تعالی کا اگانہ ہے اللہ تعالی کا اگانہ ہے تو امباد کی جو اضافت ربع کی طرف یہ نسبت اضافی ماہوالہو کی طرف ہے یا غیر ماہوالہو کی طرف غیر ماہوالہو کی طرف تو مجاز آگیا مجاز اقلی اور کس میں آیا اسنات میں آیا یا نسبت اضافی میں نسبت اضافیہ میں وَجَرْيُ الْأَنْحَارِ اس کا اسی پر آتا فہمارا این بات پر آجبنی جرْيُ الْأَنْحَارِ تعجب میں ڈالا مجھے نہروں کے چلنے نہروں کے چلنے اب دیکھئے چلنا یہ نہروں کا چلنا یہ کسی تعجب میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا تعجب میں ڈال سکتا ہے تو اس نہر تو فیل کا کس کی طرف ہوا ماہوالہو کی طرف لیکن آگے جو اضافت کی جَرْيُ الْأَنْحَارِ نہروں کا جاری ہونا نہروں کا جاری ہونا ہوتا ہے یا پانی کا جاری ہونا ہوگا پانی تو یہ نسبت اضافیہ کے اندر کیا آیا اضافت ماہوالہو کی طرف نہیں کی بلکہ کس کی طرف کر دی غیر ماہوالہو کی طرف کر دی اضافت پانی کی طرف ہونی چاہیئے تھی مکان کی طرف کر دی سی نسبت اضافیہ کے اندر مولانا مجاز اقلی آیا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَلَى فرماتے ہیں وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ فرماتے ہیں وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم درتے ہو جھگڑا ان میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ کہتے ہیں جھگڑے کو بَيْنَهُمَا کن کے بیچ میاں بیوی کے بیچ اب شقاق کی اضافت ہوئی بینہ کی طرف جھگڑنا کس کا ہے میاں بیوی کا جھگڑنا ہے تو اس شقاق کی اضافت ہونی چاہیئے تھی کس کی طرح ہماز امیر کی طرف لیکن درمیان میں بینہ آیا اور بینہ ہے ظرف مکان تو یہ جو اضافت ہوئی ہے شقاق کی مکان کی طرف یہ کیا ہے مارا نام اجازِ عقلی ہے کیونکہ جھگڑنا میاں بیوی کا ہے مکان کا جھگڑنا نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا اور اضافت تو یہاں کس کی طرف ہو رہی ہے مکان کی طرف بھئی نسبت یہ نسبت اضافیہ کس کی طرف ہوئی غیر ماہوالہو کی طرف سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَمَكْرُ الْلَيْلِ وَنَّهَارِ رات اور دن کا مکر کرنا بھئی رات اور دن مکر کرتے ہیں یا رات اور دن میں مکر کیا جاتا ہے رات اور دن میں مکر کیا جاتا ہے تو یہ تو زمانہ ہے تو مکر کرنا یہ تو کسی مثلا کس کا ہوگا کوئی انسان ہو مثلا تو اس کی طرف نسبت اضافت ہونی چاہیے تھی لیکن کس کی طرف اضافت کر گئی دی گئی زمانے کی طرف زمانے کی طرف بھئی تو مکر اللیل وَنَحْو یہ تو تھی مولانا کون سی مثالیں نسبت اضافی کی مثالیں جن کے اندر اضافت ماہوالہو کی طرف نہیں تھی بلکہ کس کی طرف تھی غیر ماہوالہو کی طرف وَنَحْو نَوَّمْتُ اللَّيْلَ یہ اب نسبت اعقاعی کی مثالیں آ گئیں کہ اعقاع ماہوالہو پر نہیں اور آ بلکہ کس پر ہو رہا ہے غیر ماہوالہو پر نَوَّمْتُ اللَّيْلَ میں نے سلایا رات کو بھئی رات کو سلایا جاتا ہے یا رات میں کسی دوسرے شخص کو سلایا جاتا ہے رات میں کسی دوسرے شخص تو نَوَّمْتُ سلایا میں نے اسنا تو کس کی طرف ہے متقلم کی طرف تو یہ اسنا تو ماہوالہو کی طرف ہے بھئی لیکن آگے جو اعقاع فیل ہے وہ لیل پر ہوا حالانکہ یہ سلانا رات پر نہیں ہوتا بلکہ کسی شخص سے آخر پر ہوگا بھئی تو یہ اعقاع فیل ہوا مالانا ماہوالہو پر یا غیر ماہوالہو پر غیر ماہوالہو پر وَعَجْرَيْتُ النَّهْرَ میں نے نَحْرَ کو جاری کیا اب جاری کرنے والا کون؟ متقلم تو یہ تو اسناد ہے ماہوالہو کی طرف متقلم کیا کر سکتا ہے کسی نَحْرَ کو جاری لیکن آگے کس کیا کہا؟ نَحْرَ کو جاری کیا بھئی نَحْرَ کو جاری کیا جاتا ہے یا پانی کو جاری کیا جاتا ہے پانی تو یہ اَجْرَيْتُ کا اسناد تو ماہوالہو کی طرف ہی ہے لیکن اس کا وقوع کس پر کر دیا؟ غیر ماہوالہو پر بھئی سمجھے ہیں؟ اَجْرَيْتُ الْمَاءَ ہونا چاہیے تھا لیکن کس پر اس کا وقوع کر دیا؟ اعقاع کس پر کر دیا؟ جگہ پر مکان پر بھئی وہ مکان ہے پانی کے چلنے کا نہر قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُتِعُوا اور تم لوگ اطاعت نہ کرو عمر المصرفین حد سے گزرنے والوں کے حکم کی بھئی حکم کی اطاعت کی جاتی ہے یا حکم دینے والے کی اطاعت کی جاتی ہے؟ حکم پر تو عمل کیا جاتا ہے حکم کی اطاعت اطاعت تو حکم دینے والے کی ہے سورہ سمجھ میں آئی؟ تو یہاں وَلَا تُتِعُوا تم لوگ اطاعت نہ کرو اسناد ہے فیل کا کس کی طرف ہے؟ مخاطب کی طرف اطاعت کرنے والا کون ہوگا؟ مخاطب تو یہ اسناد تو ہے ماہوالہو کی طرف لیکن یہ اطاعت کا اعقاع کس پر ہوا؟ عمر پر ہوا عمر پر نہیں ہونا چاہیئے تھا کس پر ہونا چاہیئے تھا؟ مصرفین پر اس کا اعقاع ہونا چاہیئے تم اطاعت مصرفین کی نہ کرو تو یہاں نسبت اعقاعیہ جو ہے وہ نسبت اعقاعیہ ماہوالہو کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے؟ غیر ماہوالہو کی طرف تو کہتے ہیں دیکھا مثالوں سے ہم نے بات واضح کر دی کہ مجاز اعقلی نسبت اضافیہ میں جاری ہوتا ہے اور نسبت اعقاعیہ کے اندر بھی جاری ہوتا ہے اور تعریف جو مصنف نے کی جو مذکور ہے وہ تو صرف کس کی ہے؟ نسبت اعقاعیہ کی ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسناد منحو حقیقتنا اقلیات اور کیا تعریف کی مولانا اسناد الفعل او ماناہو الہ ما ہوا لہو اسناد کرنا مولانا فعل کا یا ماناہ ہے تو انہوں نے بقاعدہ اسناد کا لفظ تعریف میں بھی ذکر کیا اور اسناد تو کس کو کہتے ہیں نسبت تامہ کو اور ابھی ہم نے مثالوں سے بتلایا کہ نسبت غیر تامہ کے اندر بھی یہ کیا ہوتی ہے مجاز اقلی جاری ہوتا ہے تو مصنف کی تعریف سے یہ خارش تھے تو کیا جواب ہے اس کا کہتے ہیں بھئی کوئی جواب نہیں ہے اللہم کی ذہن نہائیت کمزور جواب ذکر کر رہے ہیں اللہم 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 اللہ ان یراد بھئی میں نے کیا بتلایا تھا اللہم اللہم لا مخلص لعنحاز الاعتراض کہ اللہ میرے لئے سے اعتراض چھٹکا اس کا کوئی جواب نہیں بھی آجا سکتا اللہ مگر یہ کہ ان یراد بالاسنادی کہ جو وہ جو اسناد آیا تھا لفظ اس سے کیا مراد لیا جائے مطلق النسبتی مطلق نسبت مراد لی جائے حالانکہ اس سے تو مطلق نسبت مراد نہیں بلکہ نسبت تام مراد ہوتی ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے نسبت مطلق مراد ہے چاہے وہ تام ہو چاہے غیر تام ہو بھئی اسناد کس کو کہتے تھے نسبت تام مہ کو کس کو کہتے تھے نسبت تام مہ کو اور یہ جو نسبت اضافی اور اقاعی ہیں یہ بھی نسبت ہیں تام مہ نہیں تو وہاں جو اسناد کا لساہ ہے تھا اسناد کو بولا جاتا ہے صرف نسبت تام مہ پر تو آپ کہتے ہیں یہی جواب زیادہ زیادہ ہم دے سکتے ہیں ان کو بھی داخل کرنا ہے ان کے داخل کرنے کی یہ صورت ہے کہ وہاں اسناد سے نسبت تام مراد نہ لو بلکہ کیا مراد لے لو متلق نسبت مراد لے لو اور متلق نسبت تو دونوں کو شامل ہے تامہ کو بھی شامل ہے اور غیر تامہ کو بھی شامل ہے تو وہاں اسناد سے متلق نسبت مراد لے لو اب یہ چیزیں بھی داخل ہو گئیں یہ بھی داخل ہو گئیں بھئی لیکن یہ ہے جواب بڑا کمزور مالانا اس لئے کہ اسناد نسبت تامہ ہی کو کہتے ہیں غیر تامہ کو اگر چینوں نے اس کو متلق نسبت کی تعویل میں لے کر غیر تامہ کو بھی اس میں داخل کر دیا لیکن پھر بھی بہرحال یہ جواب کیا ہے بڑا کمزور ہے وَهَا هُنَا مَبَاحِثُ نَفِيثَتٌ اور یہاں پر بڑی عمدہ مباحث ہیں وَشَّحْنَا بِهَا الشَّرْحَ وَشَّرْحَ مُزَيِّن کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اپنی اشارہ کو ملانا چلی حادہ والمران وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْكَلَمْ